دعا مارفت حسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مرزوکنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام آمین سارے اکھائے فی الاخرہ شفاعت الحسین علیہ السلام وقتبنا معا زبار الحسین علیہ السلام وعدخلنا الجنہ من باب الحسین علیہ السلام وجعلنا الباقینا من ازائل حسین علیہ السلام خدا یا اس مجلس نوپل بارگاہ حج منظور و مقبول فرما ساری اس دعا کو مستجاب فرما دعا من دی قبولیت کی تے مل کے باوازِ بلاند سلاوات معصوم فرمین دیں یہ نہ دیکھو کون پڑھدہ پی ہے بلکہ یہ دیکھو کیا پڑھدہ پی ہے توجہ کرنی ہے ہر ذاکر اپڑی اندازج پڑھ دائے ہر پڑھانا لے دا اپڑا اندازج میں ہر پھول دیا اپڑی خوشبو ہے توجہ کرنی ہے دھوڑا جے مزاج میں لامنے مجلس جتھاں بھی ہووے ذہن جکبلا حسین آویند ہے سویہ دی مجلس شروعے مجلس جتھاں بھی ہوندی پہ ہووے اشتہار ہے چا انوان کوئی ہووے ذہن جکبلا حسین آویند ہے یہاں چار سترہ تولے ذہنہ دی سماعت کرنا چاہنا توجہ نال سنائے چا کہ ابھی تو ادھراک پہ ہیں پہرے ابھی بصیرت جوان نہیں ہے جیو 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 سلامت رہو یہ میرا لفظ سنے ہو بندہ بلے سی ابھی تو ادھراک شعور کو آ دن ابھی تو ادھراک پہ ہیں پہرے ابھی بصیرت جوان نہیں ہے جہاں بسارت نہ ہو مکید ابھی تو ایسا جہاں نہیں ہے جیو اللہ تک سلامت رکھے ابھی تو ایسا جہاں نہیں ہے توجہ میں کہ ذہن جو ذکر حسین آویند ہے ارے یزید پھر بھی مٹا ہے ایسا کہیں بھی اس کا نشان نہیں ہے مگر ذرہ اس طرف تو دیکھو حسین میرا کہاں نہیں ہے اللہ تک سلامت سارے بولو سلامت رو مگر ذرہ اس طرف تو دیکھو حسین میرا کہاں نہیں ہے میرا دل چاندہ ہے میں توقعوں پچھلا مہینہ ذکات دہ گزرے تے اے او مہینہ جڑا منسوبے بھیڑت بھیران یعنی طورت میں دے اٹھویں ولایت دے تاج امام علی رضا علیہ السلام دے نا اے تقریباً باہر ہوں جو مجلس شروع ہوئیے اے موضوع کہنے پڑھا لیکن آج توقعوں امام دی فضیلت دے دو جملے میں سنا ہوا جس وقت امام رضا علیہ السلام دی آمد ہوئی تو اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام دنیا تے کوئنہان توجہ کی بلا ڈکٹ سیب امام جعفر صادق علیہ السلام کوئنہان تے امام اپڑے بیٹے امام موسیٰ قاظم کو آگے کہ جس وقت میرا پوتا رضا دنیا تے آوے میڈے طرفوں اکو ترہ سلام دے میں اللہ تو سلام مت رکھو اینجا انداز ہیں اللہ بھی سنیاں جا کرو ترہ سلام دے میں کہڑے فرمایا جس وقت میرا پوترا رضا آوے اکوا کہیں ڈادا پی آدھا ہوئی السلام علیہ یا غریب المومنین اے مومن غریب بندہ امام جعفر صادق دا تیرے اتے سلام ہوئے جعفر صادق دا سلام ہوئے لوجہ سلام فرمایا جس وقت آوے نہیں دنیا تے آنکھیں السلام علیہ یا انیس المومنین مجعفر صادق دا سلام ہوئے اور تریجہ سلام ایسا بھائی جان جن دے تو مہر لگی ہوئی امام جعفر صادق علیہ السلام اپڑے بیٹے جناب موسیٰ قاظم کو آکھا جس وقت میرا پوترا رضا ہی دنیا تے آوے اکو میرے طرف آنکھیں السلام علیہ یا آلم آل محمد اے آل محمد چون رضا میں جعفر دا تیرے ہوتے سلام ہوئے اللہ توکسل امام جڑے میں لے نیشہ پرتشیف ہیں نا نا چووی ہزار بھائی جان مورخ یعنی آج دا چووی ہزار نمائندہ کلم کاغذ چاکے امام دی اماری دے پیچو بھجدہ بھجدہ ہے کہ امام کوئی اپنے زبان اکدسی چو جملہ آکھین اسوں کو تاریخ دا حصہ بڑھاؤ جملہ ڈو ان فضیلت دے تاریخ دا حصہ بڑھاؤ تو امام اماری دا پردہ ہٹا ہے نا تو دیکھے امام آدن خیر ہے راوی آدن مولا توجہ مولا ادھ کلم بھی ہے ادھ کاغذ بھی ہے مولا اس سارے راوی لکھنا چاہ دیں کو جی تسو اپنی زبان اکدسی چو فرماؤ تے اصا تاریخ دا حصہ فرماؤ امام رضا اماری دا پردہ ہٹا کیا دیں کل نانا لکھنا منا چاہ دیں نا میں لکھوئی ہوئے 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 اللہ اکبر تاریخ دا حصہ آگیا کل نانا لکھنا منا چاہ دیں نا میں لکھوئی امام فرمائن دیں اگر لکھنا چاہ دیں اللہ کو کلمہ کے امام فرمیدن لکھو کلمہ تو لا الہ الا اللہ حسنی کہ لا الہ جڑا کلمہ ہے نا اے میرا کلہ ہے جڑا ہندے اندر داخل ہو گیا میرے عذاب تو امام فرمیدن محفوظ ہو گیا اللہ پیادے میرے عذاب تو محفوظ ہو گیا راوی لکھے نے تو لکھ کے ونجان لگے نے امام فرمیدن ونجو نہیں سنو بے شارت ہاں و شروعت ہاں ای کلمہ لا الہ دی کوئی شرط بھی ہے کوئی شروعت بھی ہے انا شرطہ میں چو ولایت دی اٹھویں شرط میں رضا ہاں ہوئے 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 میں رضا ہاں امام آئے تے حارون مامون عباسی دے بس آخر جو ملا فضائل دا مامون عباسی دے دربارچ ایک شخص اٹھوال گن کے مصر صاحب تے آ دیں اے خلیفہ وقت اٹھوال کائنات دے رسول دے وال ہیں اے اے تیرے کل دلیل کیا ہے اے میں پورے ایمان ہو یقین نلہ دا اے محمد دے وال ہن اے جب تک میں حکم دلیل کو نہیں میں نہ دسندہ انعام نہ دیندہ یہ خلیفہ اگل کی تیئے ایک امام رضا علیہ السلام دے ولایت اقرار کرندہ ایک وزیر قن نے چیندے آ دیں آ دے پریشان کیوں ہوں دے اے وقت دا اٹھوال محمد رضا جو موجود ہے اللہ توک سلام مت رکھیں اے حیدری اے وقت دا اٹھوال امام رضا جو موجود ہے مولک سڑین دے ہیں پوچھ دے ہیں پوچھ دے ہیں امام رضا کو بڑی شان و شیان نل سڑوایا گیا اور انہیں ایک جملہ آکیا سارے آپڑے غلامہ کو سارے آپڑے درباریاں کو جس وقت رضا دروازے تے دربار تے بہر آوے نا پردہ سٹھ چھوڑے توجہو میرے حالے پاسے پردہ سٹھ چھوڑے تے پردہ کو چاوے نا رضا خود جھک سی پردہ چاوڑن کی تے تے میں سارے درواریاں کو اکھیسا رضا میری تعظیم کی تے جھکدہ پیئے توجہو ہے نا بھائی جان محضر صاحب توجہو رضا میری تعظیم کی تے جھکدہ پیئے بھائی جان تاریخ آ دیئے ایم 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 رضا علیہ السلام باز آخری جمعہ ایم 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 رضا علیہ السلام جی میں ہی دربار دے دروازے دے اندر داخل ہمارٹ لگے نا اللہ نے جبریل کو حکم لیتا توجہو میری علے پاسے اللہ نے جبریل کو حکم لیتا جبریل ون ہوا کو حکم لیے پردہ چاوے میرے رضا دی توہین پہ ہوں دیئے ہوئے 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 آوکے بلا باز موک گئی مجلس میرے رضا دی توہین پہ ہوں دیئے اے ایم ایم رضا ہے لیکن بہت بڑا مقام ازاداردہ مجلس ختم ہو سی نا اتھو پہلے تو گھن کے آخری تک تُوزہاں پڑے گھر لگے وے سو لیکن شام تو جڑی آئی ہوئی ہے نا کوئی وڈا پردہ کھڑا ہوئے والا بولو آئی میں جڑی شام توہی ہوئی ہوں دیئے نا دور توہن دیئے تے دیر نہ لوئن دیئے اللہ اکبر دور توہن دیئے تے دیر نہ لوئن دیئے سکینہ دہت پکڑ گے ای پاسے نہ لابان دیئے آبھیراوا موئی اتھرج کے روگن سکینہ ما لپاس دے دیئے اما یہ جڑی آرام سکون چھوڑ کے میرے بابے کو روگن آئے اما ساڑے رشتہ دار لگ دیں اجر اکھو من اللہ ساڑے رشتہ دار لگ دیں زینب دی آواز آن دیئے رشتہ دار نہیں تے دے بابا دے ماتم دارن تے دے بابا دے عزدہ دارن تے سکینہ ٹھڈی صحابار کیا دیئے اما اگر یہ کربلا ہوئے نہ شمر میں کو تماچے تنا مارے ہا اجر اکھو من اللہ اما اگر کربلا ہوئے نہ شمر میرے بابے کو تہرہ ضربہ نالتنا مارے ہا بس موک گئی میری مجلس اما زہرہ کو زینب آلیا گواہ بڑھیں دیئے اما فلام امن اتن دھاڑا مارکی روندہ بیٹھا اما فلام امن اتن دھاڑا مارکی روندہ بیٹھا اما فلام امن اتن دھاڑا مارکی روندہ اچھی روندیئے رسول دی اکلوتی دی پاس سے تو حب چاہ کیا دیئے بھراوہ موئی میک موہ دیئے میں تیرے نالنا پرشا ریندی بیٹھیا اجرہ کمین اللہ میں تیرے نالنا پرشا ریندی بیٹھیا اجرہ کمین اللہ بلکہ این واسطے گواہ بڑھیں دیئے جڑے آرام سکون چھوڑ کے میرے بابے کو روندہ میرے بھراہ کو روندہ اما قیامہ تلیدی روندہ اجرہ کمین اللہ اے مقام ازادار دا اچھے جے ٹبے تے غریب اکتر دیاں لاشاں چاہ کے متھتے تلوار رکھ کے آدھے لوگو ہڑ میں غریبا قدیمی ازادارو جملے سن دیو میں ڈو میٹ دے ویج ممبر چھوڑیں دا پیاں لیکن توں ہی کہاں سواب انجھے راہ نجات بڑھ میں سی اکبر مارا گی ہے قاسم مارا گی ہے اب بازد بازو چاہتی بیٹھا لوگو ہڑ میں تھک پیاں دو جی دفعہ کیس لوگو میں غریبا جڑے والے مصر صاحب تری جی دفعہ کیس نا میں غریبا تخیمی دے دارت زینب آلی اے دہ دی بیٹھی بی بی آدھیے نا غریب سدا ہون تری جی واری اسمت دا پاک نگینہ آدھیے دے دا سن اعلان غریبی دا آوے سیا بہر سکینہ ڈکڑ زیورویں دی کیڑی گالے آوے سیا بہر سکینہ جی بسم اللہ بی بی آدھیے کیوں وال وال دہ دائیں اینہ خیمی دو کو جھ رہن دیتائیں بے دینہ آدھیے ڈھل شمس گی آئی ہون دے سجدہ پی آدھائی شمار کمینہ حضہ داروینے ملے مولا دے ظلوفہ میں جہد پاتے انہاوے جہد پاتے زینہ کما چمدے چمدے نائی تھک دی کمینے پہلی ذرہ ماریے سکینہ خیمے دے درد لے دی گھڑی ای آدھیے ماہو پپیوں قرآن چاہو سر تے رکھو متہ قرآن دایا کر لے تے بابا بچ دا ہوئے اتھے منٹ دی جازت نیشا متہ بابا بچ دا ہوئے کمینے دو جی ذرہ ماریے تری جی ماریے جڑے ویلے چوتھی ماریے اللہ جانے پھپیاں تو کی میں چھوٹ پائیے میدانہ لے پاسے ایک گھوڑے سوارے اندھے قریبہ کھڑیے آدھیے یا شیخ حال رائے تھا بھی او چٹی ڈاڑی اللہ کی دھائی میں لبابا لٹھائی ایک کمینہ دے تو گیندی دی جملہ سنے تو گیندی دی آدھیے میں حسین دی دیا ایک کمینہ دے میں کو گھوڑے تو لہان لے ادھا داروں کمینہ گھوڑے تو لٹھائے شکینہ کتما چا ماریے بی بی زمین تے یا جھنیے آدھیے زالے ماں مارتا گھدائی اوڑی ڈا شاں میرا بابا کتھے آدھیے میں بابے دے سینے تے سم دیا وہ کتھائی میرا بابا ڈچھا ہوئی وہ سیاہ میں بابا کتھا ہوشی